السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب شینل سیری لیک جو کہ ایک اچھی خاصی لاغت سے ہمیں ملتا ہے ہر کوئی فورڈ نہیں کر سکتا ہے جبکہ بچے کی اگزائیت پوری کرنے کے لیے ہر ماں کو چاہیے کہ کچھ چیز ایسی گھر میں بنا لیں جیسا کہ میں آپ کو گھر میں بناتنی ہوں کہ میں کیا کرتی ہوں سیری لیک گھر میں کس طرح آپ لوگ بنا سکتے ہو گھر کا دودھ ہی لیجئے اگر تو آپ پاورڈر مل کے یوز کریں گے تو اس کے آپ چاول کے آٹے کے ساتھ اسی کو مکس کریں گے تو پھر آپ کو گھر کا دودھ نہیں لینا پڑے گا پھر آپ کو پانی کے اندر اس کو پکانا پڑے گا تو یہاں پہ میرے پاس چاول ہیں ان کو میں نے چھانا ہوا ہے اچھے سے چون کے میں نے ان کو گھر کی بلینڈر سے بلینڈ کیا ہے اچھے سے اور بلکل اچھے سے چون کے اور بلکل اچھے طریقے سے بچے کی کوئی بھی چیز بناتے اس کو بلکل دل سے بنائے داکہ کوئی بھی کسیم کا جرمز نہ اس میں رہے تو یہاں پہ آپ اس کا دانہ دیکھ سکتی ہیں اتنا چھوٹا نہیں ہے اور میری ڈیر سال کی بچی ہے جس کی وجہ سے میں نے جو ہے اس طرح سے دانہ رکھا ہے تو آپ اس سے باریک چھاننی سے چھان لیں اگر چھے ماہ سے اوپر کا بچہ ہے تو تو آپ اس کی مزید اس کو باریک ٹائپ کا بنا کر رکھ لیں اور یہاں پہ میرے پاس ایک پیالی بھر کے دو دل ہے جس میں میں نے اس کو ڈیر چھمچ بھڑھ کے ایڈ کر دیا ہے ایک چھمچ بہلے بھرا ہے اور پھر بعد میں ہاف چھمچ تقریبا بھڑھ کے ہی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اب مکس کر دوں گی اور بہت ہی کم آنچ میں یہ پکے گا اور یہ اتنی کوئی ٹیسٹی سی جریسی پی تیار ہوگی نا کہ یہ مکمل گزائی تقریبا اگر آپ نے اس کو ہیلتھی مزید بنانا ہے تو اس میں آپ نٹس وغیرہ کے پیسٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں نٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں آپ کو جو بھی آپ کو چاہیے آپ کو جو بھی ایویلیبل ہیں جو بھی ریزنگ پرائزز میں مل سکتے ہیں ان کو آپ پیس کے رکھ لیجئے گا اور بیشہ کسی چابلوں میں جو ہے پیسی کو چابلوں کے ساتھ آتی ان کو بھی مکس کر کے رکھ لیجئے گا تاکہ وہ بھی مکمل گزائی جو ہے بچہ حاصل کر سکے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں دیسی گی ہے تو اس کی تو کیا ہی کمال ہی ہو جائے گا اگر اس کی ہاف چمچ بھی آپ ایٹ کر کے بچے کو کھلائیں گے نا تو پھر بھی گزائیت پھول ہو جائے گا یہاں پہ ہاف چمچ میں نے چینی ایٹ کرتی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ دودھ اچھے سے پک رہا ہے اور تقریبا تقریبا پانچ سے چھے منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اب یہاں پہ میرے پاس پیسٹیوی علاچی ہے اس کو میں ایک پینچ سا ڈال دوں گی اس میں اس سے کیا ہو گا ایک اچھا سا فلیور اور اچھی سی خوشبو آئے گی اس کے علاوہ آپ اس کو تقریبا پانچ سے چھے منٹ پکانے کے بعد اس کو ڈھامتے ہیں بہت ہی لو تو میڈیم تو لو جو آنچ میں پکایا تھا میں نے اس کو یہ دیکھ سکتے ہو بڑتا ہے آپ سلور کا لیجئے گا اس طرح سے کام کوئی بھی کرنا ہے یہ میں پاس سلور کا بڑتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پک چکا ہے اس کو میں نے دھامپا تقریبا دس سے پندرہ میں ڈھامپ دیا تھا میں نے کیونکہ اور بگرہ کام کر رہی تھی میں تو اسی میں یہ اتنا خوبصورت جو آیا ہے چھاواز اچھے سے اندر نرم ہو چکے ہیں خوبصورت سی کھیر بن چکے ہیں اور اسی وائنڈ پہ ہمیں دیسی کی کا ایک چمرچائٹ کرنا ہے جو کہ میں نے اس پل حال نہیں کیا تھا تو نیکس ٹائم جب بھی میں اسی بنا کروں گی اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو اس کی نمکین ریسی بھی پتا دوں اگر ہر وقت میٹھا بچے کو باز کھاتنے پسند ہوتا باز بچے جو ہے میٹھا پسند کرتے ہیں اور باز جو ہے نمکین پسند کرتے ہیں نمکین کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو پانی میں بکائیں گے اور اس میں کالی چمچے کوٹی ہوئے اور نمک ڈالیں گے اور یہاں پہ بچوں کو کھلانے سے پہلے اس کا ہاتھ مطلب اچھے سے پہلے دھو کے اسے بٹھائیے گا کیونکہ یہ دیشی سکتے بچے لکھ کرتے ہیں بار بار ہاتھوں کو لکھ کرتے ہیں کوئی بھی جرمز نہیں جانے چاہیے پھر بچے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو قوانٹی بچے بھی بینٹ کرتے ہیں اگر تو وہ چھے سے کھارے پسند کر رہے تو اس کی تھوڑی سی قوانٹی بٹھا جائیں اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویزر کریں بہت ہی فنٹیسٹک ٹرکس انشاءاللہ آپ کے لئے نئے آنے والے دنوں میں بھلاتی رہوں گی اور پچھلے بھی سارے فنٹیسٹک ٹرکس بھی دیکھ لی جو میری بچے نے دریس پہنا تھا اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں دیا ہے اس کی کٹنگ سٹیچنگ وہ بہت ہی کم کپڑے میں کس طرح سے ہم مینج کرتے ہیں کپڑوں کو یا کس طرح مینج کرنا چاہیے وہ سارے ٹرکس آپ کو میری انشاءاللہ فنٹیسٹک ٹرکس میں مل جائیں گی میری چینل میں مل جائیں گی اسے کے ساتھ مجھے اجازے دیجئے ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ فنٹیسٹک سی ویڈیو میں اللہ حافظ